ہیلو فرنڈس نمشکار آج ہمارا ونڈو بار ہے ونڈو بار میں ہم دیکھیں گے ونڈو اپسنس جو ہیں وہ کیا کام کرتا ہے اس کے اندر کیا ہے وہ ہم آپ کو اب بتائیں گے سب سے پہلے ونڈو میں آتا ہے ڈوکامنٹس یعنی آپ نے جو ڈوکامنٹس لے رکھا ہیں جیسے یہ مانے میں نے یہ فائل لے رکھی ہے ٹھیک ہے یا پھر مان لیتے ہیں ہم اس کو آف کر لیتے ہیں اور کچھ اور فائل لے لیتے ہیں مان لیجی ہم نے یہ فائل لے لی ٹھیک ہے اب یہ فائل لے لی تو اس فائل کے بارے میں کیا انفرمیسن ہے وہ یہاں سے دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ بیک گراؤنڈ بہت برائٹ اور یہ کچھ کلر ہیں یہ جی پی جی ہیں 33.3% آر جی بی کلرز ہیں اس میں مکس ہیں تو اس پرکار سے اس ڈوکامنٹ کے بارے میں یہ جان کر دیتا ہے یہ دوسری جو ایمیج ہمارے پاس پڑی ہیں انمیڈٹ جو ہم نے نیو فائل لے رکھی ہے یہاں سے میں اس کو واپس کر لیتا ہوں اور یہاں سے مان لیجی ہم نے ایک نیو فائل لے لی ٹھیک ہے تو یہ دو ہیں تو دو ڈوکامنٹ کے بارے میں یہ بتائے گا یہاں سے آپ اس پرکار سے باکس آ جائے گا اس کو ہم کیسکٹ کہتے ہیں اور یہاں سے اگر ہم ٹائٹلز دیکھنا چاہے تو یہاں سے ہم جتنے بھی فائلیں پڑی ہیں ہمارے فوٹس آف کے اندر ان سب کے ٹائٹلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے گی اور یہاں سے ہم ان کے ٹائٹلز دیکھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے یہاں پر یہ جو ہیں اور اگر آپ ارینج کرنا چاہتا ہے ایکن تو یہاں سے آپ ارینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہے کلوز آل تو یہاں سے آپ کریں گے تو جو بھی آپ کی فائلیں ہوگی اس کے اندر وہ ساری کی ساری کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس پرکار سے مان لیج ہم نے دو فائل لے لی ایک اور لیتے ہیں چلیے مان لیتے ہیں ٹائٹل جو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں ایمیج جو ہیں ہمارا سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ یہاں پر چیکنگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں سے کلوز اور یہاں سے نیو ونڈو کرو گے تو جو آپ کی سیلیکٹ ہوگی اس فائل کی ایک نیو ونڈو جو ہیں کھل کر کے اوپن ہو جائے گی مان لیج ہم نے اس کو سیلیکٹ کر رکھا ہے اور یہاں گئے اور ہم نے نیو ونڈو کیا تو اس کی جو ہیں ایک ونڈو اور یہاں پر ہمارا سامنے اوپن ہو گئی ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم جو ہیں نیو ونڈو اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹس اس کے بعد میں ورک پیس تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس ورک پیس کو یہاں سے سیو کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ری سیٹ پلینٹ لوکیشن اگر آپ کی لوکیشن پلینٹ کی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ مرلہ ہم آن لائن جب ویب میں کام کرتے ہیں تب جو ہیں یہ یو جو ہوتا ہے اس کے بعد میں ٹھول تو فرنٹس ٹھول جو ہے یہ جو بار ہے ہمارا یہ ٹھول بار ہے اور یہاں سے ہم کلک کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا یعنی اگر قیب ہو جاتا ہے تو وینڈو میں جائیے اور یہاں پر ٹھول پر کلک کر لیجئے ٹھول بار آ جائے گا وینڈو میں جائیے آپسن یعنی یہ ہر ٹھول ہیں یہاں پر بہت سارے سبھی ٹھول کی جو جان کر دینے والا بار ہوتا ہے جو یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ والا آپسن بار ہوتا ہے جو کی فائل لیئر ایڈیٹ منو جو ہیں ان کی نیچے جسٹ آتا ہے یہ آپ کے ہر ٹھول کی انفرمیشن جو ہے یہاں پر جاتا ہے تو اس ٹھول کے اوپسنز جو ہیں وہ یہاں پر رہتا ہے اور یہ اوپسنز بار ہے یہ گائب ہو گیا یعنی یہ وینڈو تو ہے ہمارا فائل بگر یہ نہیں اس کے نیچے جو آ رہے تھا جیسے ہمیں یہاں پر کلک کرتے تھا آ رہا تھا جیسے مان لیجی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم نے گائیڈنٹ ٹول کو کلک کیا اب ہم یہ گائیڈنٹ کلر کے اوپسنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھائی دے رہے ہیں تو آپ جائیے اور یہاں سے تو یہ اوپسن بار آ جائے گا تو یہاں سے آپ اوپسن جو ہیں دیکھ سکتے ہیں پہل ہیں فائل براؤجر تو یہ فائل براؤجر ہے اور فائل براؤجر کے دورہ جو ہیں آپ کی پکچر کو آپ براؤج کر سکتے ہیں تو اس پر انفرمیشن وگرہ سب یہاں سے ٹائٹل آپ ٹائفنگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم اس کو آپ کر دیتے ہیں واپس اس کے بعد ہے نیویگیٹر بار ٹھیک ہے تو یہ جو بار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر بیچ کے اندر یہ نیویگیٹر بار ہے جو جہاں پر آپ جائیں گے جیسے مان لیجیے یہاں پر آپ کلک کیا تو یہاں سے آپ اس کو چینجن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اگر کلک کریں گے تو اس کو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نیچے بھی دیا ہوا ہے آپسنز تو جو مگرہ کرنا چاہے تھا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو م کرنے کے بعد جس پارٹ کو آپ دیکھنا چاہے جو م کر کے اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے انفرمیشن بار انفرمیشن بار میں جیسے ہم جہاں پر کرسر کو لے جائیں گے تو وہاں پر ہم کو پتا چلے گا کہ جیسے ہمارا یہ ماؤس پوئنٹر یہاں پر ہیں تو اس ماؤس پوئنٹر پر کون سے کلرس ہیں اور وہ کلرس کی ویلو یہاں پر آر جی بھی میں دیکھاتا ہے مان لیتا ہے میں اس کو اوپر لے آتا ہوں تو آپ کو دیکھے گا جیسے مان لیجے ہم یہاں پر کرسر لے آئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر جی بھی کی ویلو جو ہے یہاں پر دکھائی دیتی ہیں اور ادھر سیکنڈ بار ہے سی ایم وائی کے سی ایم وائی کے میں فرینڈز سی ایم وائی کے کلر کی ویلو جو ہے کتنا پرسنٹ ہے کہاں پر کلر کونسا کتنا پرسنٹ ہے وہ ویلو جو ہے یہاں پر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے x اور y x اور y آپ کا ماؤس کا پوئنٹر جو ہیں وہ اس فائل کے اندر کہاں پر ہے وہ درستہ ہے یہاں پر کلر بھی کلر اگر ہم یہاں پر اس کی انفرمیشن سیٹ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی یکتی جو ہیں ہمارا ماؤنس پوائنٹر کہاں پر تھا یہ اس کا ٹارگیٹ جو ہیں وہ لگا سکتا ہے اس کا پرفیکٹ میجرمنٹ جو ہیں وہ یہاں سے لگا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آر جی بھی کلر کونس کونس سے کلر کتنے پوائنٹر تھے سی ای 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 کہاں تھے اور ماؤنس کی پوزیشن ایکس اور وائ میں کتنی تھی تو یہ یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہیں یہ ہائٹ اور ویٹھ ہیں تو یہ اپنے ڈاکومنٹس کی ہائٹ اور ویٹھ جو ہیں وہ یہاں پر مان لیجیے میں یہ ٹول لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں اگر اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتا ہے اس کے ساتھ میں ماؤنس پوائنٹر اور یہ دونوں ہی یعنی یہ دونوں ہی ادھر ادھر ہوں گے یہ ہائٹ اور ویٹھ یعنی کمپلیٹ ہے اگر میں اس کو چینجنگ کرنا چاہوں اگر مان لیجیے میں یہ ویٹھ اور ہائٹ کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں ایک کو ڈیلیٹ کر لیا ہائٹ کو رکھا ہے اور میں یہاں پر اس کو چینجنگ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے چینجنگ ہوتے رہیں گے اور میرے ماؤنس پوائنٹر بھی چینجنگ ہوتے رہے ہیں تو یہ انفرمیسن بھی آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی اب جو ہیں انفرمیسن اور انفرمیسن بار کے بعد میں کلر بار جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ سی ایم وائی کے کلر ہیں یہاں پر اور یہاں سے آپ جائیں گے اور آر جی بھی کریں گے تو یہ آر جی بھی کلر آ جائیں گے تو اس کے لئے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بلیک کلر فیل کرنا ہوگا تو یہ کلر کی ویلیو جائے گی اور یہاں سے آپ چینجنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر ہے چھویس ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پوائنٹ کے دورہ کسی بھی کلر کو چھویس کر سکتے ہیں جو آپ کی فورو گرینڈ میں آ جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلر چینج ہو رہا ہے تو اس پرکار سے آپ کہیں پر بھی کلر چھویس کر سکتے ہیں پھر یہ ہے اسٹائل تو یہ اسٹائل میں آپ کے بہت ساری اسٹائل ہیں یہاں پر آپ بناتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں اسٹائل ہیں جیسے بارڈر اسٹروک سیڈو وغیرہ جو بھی آپ لیئر کے اندر جاتے ہیں اور لیئر اسٹائل یہ اپسنس ہیں یہاں سے آپ جو بھی چینجنگ کرتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتا مان لیجیے ہم نے اس کو کلک کیا لیئر میں گئے تو لیئر اسٹائل نہیں آ رہا ہے تو مان لیجیے ہم لیک لیئر باکس لیکھ کر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بیک گرانڈ لوک ہے اب یہ لیئر میں بدل گیا اور اب جو ہے آپ کے لیئر میں جائیں گے لیئر اسٹائل اور یہاں سے آپ یہ کوئی بھی اپسنس آپ یوز کریں گے وہ آپ کے لیئر اسٹائل کے اندر ہیں بدل جائے گا اور یہاں سے آپ نیو اسٹائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹائل ہو گیا یہ بھی جانے دیتے ہیں اس کے بعد میں ہسٹری تو یہ آپ کے ہسٹری اپسن ہے تو یہ آپ آپ سے ہسٹری بتائے گا آپ نے کیا ورک کیا ہے جیسے مان لیجیے ہم اس کو کنٹرل سی اور کنٹرل وی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی ہسٹری میں کیا کیا کام کیا ہم نے یہ بتائے گا سب سے پہلے ہم نے اوپن کیا پھر میک لیئر بنائی پھر ریکٹ اینگل ٹول لیا اور اس کے بعد میں ہم نے اس کو پیسٹ کیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کیا کام کیا تھا یہاں پر یہ ہم نے سیلیکشن ریکٹ اینگل مارکٹ ٹول لیا تھا میک لیئر یہاں سے ہم نے لیئر بنائی تھی یہاں سے یہ آ رہا ہے یہاں پر اوپن تو یہاں سے ہم نے اس باکس کو اوپن کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ اس کے اندر واپس آگے اب ڈیلیٹ کرنا چاہے اس میں کچھ بھی آپ تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے آپ نیا جو ہے اپسنس جو ہے شروع کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ڈاکمینٹ اور اس کی کرنٹ ہشٹیٹ جان سکتے ہیں یہاں سے آپ نیو سنپ سوٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اور یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر مان لیجی آپ کو ایکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں مان لیجی ہم اس کو بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ ایکشن بار ہے اب جو جو آپ کام کریں گے تو وہ ایکشن جو ہے یہاں پر دیکھے گی ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ ایکشن یہاں سے بڑھنا چاہے تو ایکشن یوز کر سکتے ہیں یہ ساری ایکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکشن کو اگر پلے کرتے ہیں ایکشن شروع ہو گئی ہے اور یہاں سے ہم جو بھی ایکشن چینجن کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ایکشن بنتی رہتی ہے ٹھیک اگر آپ یہاں سے آن کرتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں ایکشن کو continue کریں گے یہ پلے ہو جائے گی اور یہاں سے دوسرے اپسن جو ہے یہ نیو سیٹ بنانا ہے ایسے نیو لے لینا اور یہاں سے ڈیلیٹ کرنا تو ایکشن بنانے کے لیے ایکشن بار ہوتا ہے اور یہ بار جو ہے آپ یہاں سے بھی لا سکتا ہے اسٹری ایکشن اور پھر ہے ٹول پریشیٹ تو یہ ٹول پریشیٹ کا بال ہے چاہتے آپ کسی بھی ٹول کو جو ہے پریشیٹ کر سکتے ہیں اور یہ کرنٹ ٹول جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے گا رینبو لینا ہے تو یہ کر لیجئے یہ یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے تو یہ سرکل رینبو آ گیا دیکھ سکتے آپ تو یہ کس پریشیٹ جو ہے اس کے اندر ہی رہتے ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وینڈو کے اندر جائیں گے اور لیئر ٹول جو کہتے ہیں آپ بار بار کے لیئر ٹول یہ قیب ہو جاتا ہے تو اس کو لانے کا طریقہ جو ہے وہ آسان جو ہے وینڈو میں جائیں گے اور لیئر پر کلک رہے گے آف ہو جائے گا اور وینڈو میں جائیں گے یا لیئر پر یہ ٹوٹل پینل جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹول ٹول آپسان پھائل پھائل براؤجر نیوگیٹر انپور میں کلر چوشے اسٹائل ہسٹری ایکشن ٹول پریسیٹ لیئر چینل سپاک برسی کریکٹر پیرگرپ اسٹیش بار ٹوٹل سو جو ہیں وہ یہاں پر سے آپ آسکتے ہیں اور جا سکتے ٹھیک ہے آپ چینل میں جائیں گے تو یہاں پر ریڈ کہاں پر ہے جیسے مان لیجئے یہ ریڈ ہے یہ ریڈ ہے تو یہاں پر آپ کو وائٹ نیجر آ جائے گا یہاں سے کرتی تو تو آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں جہاں وائٹ ہیں وہاں وہاں ریڈ ہے اور وہاں جہاں جہاں ریڈ کے اندر تھوڑا وائٹ کلر کا چینجنگ آ رہا وہاں سے کچھ دوسرا کلر مکس ہے یہ گرین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں وائٹ ہے جیسے یہ بال سے گرین ہے تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہاں واسطہ میں یہ گرین ہے جہاں پر great ہوگا وہ یہاں سے green پر کریں کہ وہ white ہو جائے گا blue پر کریں گے تو جہاں جہاں blue ہیں وہاں پر white ہو جائے گا یعنی جہاں جہاں پر real blue ہیں وہاں وہاں پر white ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ color information جو ہیں وہ یہاں سے check کر سکتے ہیں یہ path ہیں مان لیجے آپ pen tooth سے یا shape سے path کچھ بناتے ہیں ٹھیک ہے مان لیجے ہم نے یہ path بنا لیا تو یہ path آ گیا ہے یہاں پر تو اس پرکار سے آپ پاتھ جو ہیں وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سیلیکٹ اور ڈیسیلیکٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پاتھ کو اور آگے بات کرتے ہیں بریسیج کی تو یہاں پر بریسیج ہیں جو ہم یہاں سے بھی بریسیج ٹول کے اندر جا کر کے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بریسیج جو ہیں بہت سارے تو یہاں سے پورا اس کا سیٹ ہے اور بہت سارے بریسیج ایسے ہیں جو ہم یہاں سے لوڈ کر سکتے ہیں یہ پورا preset ہے بہت سارے ایسے options جو ہوتے ہیں photoshop میں جو active نہیں ہوتے اور یہاں سے ہم ان کو install کر کے active کر سکتے ہیں ٹھیک ہے friends اس کے بعد window میں جائیں گے chapter ہیں ٹھیک ہے chapter میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر tool preset کی جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں tool کے اندر جائیں گے اور یہاں پر آپ کو preset دکھائی دی رہا ہے وہ سارا کا سارا یہی ہے جیسے یہاں سے آپ جائیں گے تو یہ اس کی باسا جو اس کی language جو ہے یہاں سے آپ changing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مان لیجی ہم اس میں کرتی دیو میں آتے ہیں یہ کرتی دیو جو ہیں وہ انگلیس کی ہندی ہیں ہماری ہندی الگ ہوتی ہیں کرتی دیو ہندی ہوتی ہے وہ USA کی ہندی ہیں تو یہاں پر USA کا ٹائپنگ کرے گا اور ہندی کی ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر کوئی preset میں آپ changing کرنا چاہتے کر سکتے ہیں باقی مت کرنا کیونکہ USA ہم use کرتے ہیں لگ بگ یہاں پر یہ پرسنٹیج ہے کتنا پرسنٹ آپ کو رکھنا ہے یہاں پر پرسنٹیج کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ اس کی size ہیں تو آپ یہاں سے size set کر سکتے ہیں جو یہاں پر ہیں ٹھیک ہے اور یہ color ہے کہ آپ کس color میں اس کو ٹائپ کریں گے تو وہ یہاں سے color changing کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ پر non ہے یہ sharp رکھنا ہے تو sharp رکھئے اور یہاں سے آپ crisp رکھئے یا پھر strong رکھئے یا پھر smooth رکھئے تو آپ جو بھی title جو ہیں وہ typing کریں گے ان کے اندر کیا effect آئے گا تو وہ اس کے total سے جو ہیں وہ effect ہے پھر یہاں سے جو ہے باہر یہ آپ کس type میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اس کی ساری information ہے اور وہ tool جو ہیں آپ یہاں سے بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہے paragraph یہ paragraph کے اندر setting ہے جو بھی آپ لکھنا چاہے paragraph کے اندر مان لیجی ہم نے یہ paragraph بنایا اور اس کے اندر ہم لکھنا چاہے تو یہ paragraph ہے تو paragraph آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے total line ہے یا auto arrange کرنی ہے یا total ادھر arrange کرنی ہے جس side بھی arrange کرنی ہے وہ یہاں سے آپ arrange کر سکتے ہیں اگر آپ similar رکھیں گے تو سب جگہ برابر آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر اس کی ident margin وہ یہاں پر setting ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب جو ہے اسٹیسسس بار اسٹیسس بار جو آپ دیچھے دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہا ہیں یہ اس کا اسٹیسس بار ہے یعنی ابھی ہم نے کیا کیا یوز کر رہے ہیں وہ سارے کہ سارے یہاں پر ہے document size document profile document diminishes scratch size یہ total current tool وغیر total اس کے اندر ابھی ہمارا rectangle tool جو ہیں ہم یہ move tool لیں گے تو یہاں پر آ جائے گا move tool اور اگر ہم type tool لیتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا type tool horizontal ٹھیک ہے اگر ہم چینجنگ کرنا چاہے vertical وغیرہ جو بھی تو وہ آپ چینجنگ کریں گے تو جو اس کی اسٹیسسس ہوگی وہ یہاں پر آپ کو دیکھائی دے گی پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو فرینڈز آگے ہم ویڈنگ ڈیجائن کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ الگ الگ سوپٹویر کے ساتھ کریں گے ایڈیٹنگ کے بارے میں total چیزیں آپ کو بتائیں گے کیسے ویڈیو ایڈیٹ کرنا ہے title کہاں پر لگانا ہے کتنا لگانا ہے کتنی بار اس کو روک کے رکھنا ہے love song کس پرکار سے بنانا ہے cinematic ویڈیو کیسے بنانا ہے اس پرکار سے صادی چھوٹے چھوٹے فانکشن یا پھر آپ کے یوٹیوب اسٹرگرام فیس بوک کے لئے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ گپ بنانا چاہتے ہیں بہت ساری جو آئیٹمز جو ہیں جو ہم آپ کو یہاں پر اس چینل کے اوپر بتائیں گے جو ابھی تھوڑے دنوں میں ہم شروع کرنے والے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس تو اگر آپ سکھنا ساتھ ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں جرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ملیں گے نئے ٹوٹوریل میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت